بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہاشمی آرگینک فارمنگ میں خوش شام دید کیسے ہیں دوستو ویورز آج کی ویڈیو میں آپ کو مردانہ کمزوری اور اس کا علاج بتایا جائے گا دوستو بدخوں اور مرگابی کے گوشتے مردانہ کمزوری کا علاج اور ان پرندوں کے گوشت پر بھی بات کریں گے ویورز میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک آپ کو ان پرندوں کے گوشتے مردوں کی بیماریوں نقائص اور کمزوری پر کسی بھی میرے یوٹیوبر بھائی نے ویڈیو نہیں بنائی ہوگی مختصر یہ کہ یہ ویڈیو مردوں کے لیے ہے اور ایک فیدہ مند ویڈیو ہے آپ اسے سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں گے تو میں آپ کو ان کے گوشتے علاج اور گوشت کھانے کا طریقہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان پرندوں میں کونسی ایسی چیز ہے جو آپ کھائیں تو سدھا جوان رہ سکتے ہیں ویورز بطخ اور مرگابی دونوں آبی پرندے ہیں اور یہ یخ بستہ جھیلوں میں رہتے ہوئے بھی تھنڈے نہیں ہوتے پانی چاہے کتنا ہی تھنڈا کیوں نہ ہو ان کو تھنڈ نہیں لگتی کیونکہ ان کے پاؤں میں نسیں یعنی رگیں نہیں ہوتی اس لیے ان کو تھنڈ کا احساس نہیں ہوتا دوستو تھنڈے پانیوں میں رہنے والے ان پرندوں کا گوشت حد درجہ گرم ہوتا ہے اور بہت گرم تاثیر رکھتا ہے ویورز ان پرندوں کے خاندان کو اینہ ٹیڈی کہتے ہیں ان کے خاندان میں شامل تمام پرندے جن میں راجہنس بطخیں مرگابیاں اور لمڈھینگ شامل ہیں تمام ہی فائدہ مند ہیں اور پرانے زمانے کے حکمہ آساہبان تمام بیماریوں بلخصوص مردوں کی بیماریوں کا علاج جڑی بوٹیوں اور پرندوں سے کرتے تھے اور آج بھی بہت سے لوگ اسی طریقہ علاج سے علاج کرتے اور کرواتے ہیں تو دوستو سیانے ان پرندوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرد پدائشی طور پر ہجڑا نہ ہو تو ان پرندوں کے علاج سے اولاد کے قابل ہو جاتا ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ ان پرندوں سے مردوں کی بیماریوں کا علاج کیسے ممکن ہے یا کیسے ہوتا ہے تو دوستو کوشش کریں کہ یہ پرندے چاہے مرگابی ہو یا ہنسراج دونوں پالتو نہ ہوں بلکہ جنگلی ہوں آج کل شکاری لوگ ان کا شکار کر کے ان کو فروخت کر دیتے ہیں تو پہلے تو آپ نے یہ تسلیح کر لینی ہے کہ مطلوبہ پرندہ جو آپ نے خریدا ہے یا آپ نے لیا ہے وہ جنگلی ہی ہے پھر اس کو زبا کر کے اس کی کلیجی جگر اور دل کے علاوہ خصیے بھی الہدہ نکال لینے ہیں اور بعد میں اس کے گوشت کو پکا کر کھائیں اور دل جگر کلیجی اور خصیے زیتون کے تیل میں بھون لیں اور ان کو بھون لینے کے بعد خوش کر کے پیس لیں اور روزانہ رات کو سوتے وقت اس کی ایک چھٹکی گرم دودھ کے ساتھ پھانک لیں دوستو اس کے استعمال سے بچپن کی غلطکاریوں اور خود ساختہ کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ ایک بار پھر جوانی کے شباب میں آ جائیں گے جب اللہ آپ کو شفاہ دے تو میرے حق میں دعا ضرور کیجئے گا بہت شکریہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کوشش ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر مہربان رہے آمین جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ